ٹھیک ہے اب یہ کپیسٹر رموو کرتے ہیں ایک تو آپ کو پروسیجر تھوڑا سا انتازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ ہیوی کپیسٹر جو ہوتے ہیں بڑے والے کس طرح رموو کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے کارڈ کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں گے اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ویڈیو بناتا ہوں صدقہ جاریہ کی طور پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس ویڈیو بنانے کا عجر میں جتنے بھی مسلمان پا چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں اور خاص کر اپنے والد مرہوم کے نام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو فرنڈز یہ ہماری ویڈیو ہے ڈالنس انورٹر ایسی کے بارے میں آئیے ہمارے پاس ہے اسی ڈالنس انورٹر کا جو انڈور یونٹ کا کارڈ ہم نے پیل کیا تھا یہ اوٹڈور یونٹ میں بھی جب ہم نے جا کے لگایا تو اس میں پی وان کا ایرر آنا شروع ہو گیا وہ کارڈ تو ٹھیک ہو گیا لیکن یہ کارڈ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دو کپیسٹر اس کے بلاسٹ ہوئے پڑے ہیں تو میں نے سوچھا چلو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی دیتا ہوں تو ابھی یہ کپیسٹر میں رموو کر چکا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ کپیسٹر رموو کرتے ہیں ایک تو آپ کو پرسیجر تھوڑا سا انتازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ ہیوی کپیسٹر جو ہوتے ہیں بڑے والے کس طرح رموو کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے کارڈ کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں گے اب اس کی بیک سائیڈ پہ جاتے ہیں یہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے پہلے پیسٹ لگانا ہے پیسٹ لگ جائے گا تو یہ صحیح ہیٹ صحیح فلو ہو جائے گی تو اس کو ابھی ہم ہیٹ دیتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سولڈر بھی لگا دوں گا میں تاکہ یہ صحیح سے گرم ہو جائے اور نیچے سے اس کو میں ہاتھ کے ساتھ تھوڑا پش کروں گا یہ ایک سائیڈ ہوگی ہے اب دوسری سیٹ پہ بھی ہم یہ سیم فارمولا لگائیں گے جیسے کہ ہر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح تو نہیں نکلا لیکن چونکہ یہ پہلے بھی ڈیمیج ہو چکا تھا تو یہ اس طرح یہ بریک ہو گیا ہے اس سے لیدہ ہو چکا تھا نوز پلائر سے پکڑ لیتا ہوں اور پھر اس کو تھوڑا پھول کروں گا یہ رام سے نکل گیا ہے اب ہم اس کو پہلے سٹوڈی کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر نئے کپیسٹر لگائیں گے کپیسٹر لگانے سے پہلے آپ نے جن چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ چیز آپ نے دیکھنی ہے 450 volt 450 volt 680 micro farad یہ ہے اور اس کی negative black انہوں نے لکھا ہوئے اور دوسرا اس کے ساتھ temperature ہوتا ہے یہ دیکھیں 105 degree اور اس کے اوپر بھی یہ دیکھو 105 degree تو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ temperature اور یہ value سیم ہونا چاہیے لیکن ہم یہ study کرنے سے پہلے install کرنے سے پہلے اس کو study کر لیتے ہیں اس میں ہماری تین inputs آ رہی ہیں ایک negative ہے ایک line in ہے اور ایک ہماری communication کی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے ground کا اس میں یہ لکھا ہوئے neutral line in اگر آپ کو میں کوشش کروں دکھانے کی یہ source وغیرہ جو communication کی ہے line in neutral یہ line ہے یہ neutral ہے اور یہ communication کی ہے یہ ارتھ ہے اس کو بھی ہم study کر لیں اگر تو جیسے کہ ہم نے main card پہ indoor unit پہ پڑا تھا کہ یہ جو neutral اور phase یہ جاری ہوتی ہے بریج 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 ریکٹی فائر ہے brown neutral ہے sorry line in ہے تو یہ بریج ریکٹی فائر پہ جائے گی اس اس سیکشن یہ ہے یہ ہے اس کو ہم on کر لیتے ہیں یہ تک یہ آ رہی ہے اس کی اگر continuity میں آن کر ہوں یہ دیکھیں یہ line ہے یہ ڈیک چلی اس کا مطلب بیچ میں جتنے component آرہے وہ سارے ٹھیک ہیں یہ neutral ہے جس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ سارے component چیک ہو گئے بریج تک ہمارا system بلکل لوگ کے یہ ساری چیزیں ہو کے اندر میان میں اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑا study کرنا چاہیں یہ دیکھیں کہ یہ ایک fuse آ گیا یہ coil ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا یہ coil کیا کرتی ہے یہ جب high voltage آتے ہیں تو یہ اپنے اندر اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ یہ چارج ہو گی پھر آگے پاس آن ہو گئے دوسری لین میں بھی لگی ہو ہے دو coil ہیں اور یہ اس کے تھوڑا کہ یہ دو capacitor ہیں یہ لگے ہوئے اس میں بھی لگے ہوئے تھے یہ ground ہے یہ آسمانی بجلی سے بچانے کے لئے ہیں اور یہ آگے ایک fuse لگا ہوئے اس سائیڈ پہ اس کے بعد اس کے بعد یہ دو capacitor ہیں پھر آگے یہ دو capacitor ہیں یہ capacitor یہ اس capacitor یہ اس capacitor ان کا کیا کام ہے یہ آپ کی جب کچھ سپائک آتی ہے تو اس وقت یہ شارٹ کرتا ہے اور آپ کی پروٹیکشن کے طور پر لگا ہو ہے اس طرح یہ آگے اس کے بعد یہ لگا ہو ہے کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ وہی کام کرے گا ایک یہاں لگا ہو ہے یہ ایک لگا ہو ہے آپ کا thermistor یہ capacitor لگا ہو ہے یہ لگا ہو ہے ان کا وہی کام ہے کہ یہ اگر ہم پیچھے سے جا کر اس کو study کر لیں یہ ہماری line in اس کے بعد یہ neutral neutral یہاں سے دیکھیں سیدھی coil سے ہوتی ہوئی اس point کے اوپر اور یہ ہمارا bridge rectifier ہے جب کہ جو line in ہے اس کے بعد یہ fuse آئے گا یہ والا یہ سے fuse یہ تک لگا ہوئے ہے اس کے بعد یہ کپیسٹر لگا ہوئے ہے اس کے بعد یہ کپیسٹر اور یہ یہ ارث کے ساتھ ہیں کہ ہماری آسمانی بجلی جب ان دونوں line کے اوپر یا neutral کے اوپر گرے گی تو یہ یہاں سے ارث ہو جائے گی یہ ارث آپ کا لگا ہوئے کپیسٹر دو لگے ہوئے اور یہ دوسرا point کس کے ساتھ ہے اب ہم میٹر کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں یہ بس اگلی کپیسٹر ان کے درمیان میں یہ بھی فیلٹر کپیسٹر ہے ہائی فریکوینسی کے لیے اور اس کے بعد آپ کا ایک ریزسٹر لگا ہوا یہ آپ کا لگا ہو گیا ہے اس جگہ پہ اس کا دوسرا end اس فیوز پہ جا رہ ہے یہ دو ایک قسم کے یہ بھی یہ ریزسٹر ہے ایک لین تو یہ ارتھ کے ساتھ ہی شارٹ ہے اس کی یہ دیکھیں تو یہ بھی اگر ان کے اوپر کوئی اس طرح کی یہ آتی جیسے یہ دیکھو لائٹنک بنی ہوئی ہے تو یہ فیوز بھی بلون آف ہو جائے گا اس طرح یہ ریزسٹنس کام کر یہ بلون آف ہو یہ ساری آپ کی پروٹیکشن لگی ہوئی ہے میرے پاس ٹائم کم ہے برنا ہم اس کی ڈائیگرام بنا سکتے تھے جیسے ہم نے انڈور یونٹ کی بنائی تھی لیکن یہ وہ ہی سیم فارمول ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ پی ٹی سی لگا ہو ہے اس کے بعد کے اوپر جائے گی اور یہ آپ کپیسٹر لگے ہوں کپیسٹر کے اوپر کپیسٹر کے تھو یہ ان پوائنٹ کے اوپر یہ ہوتی ہوئی یہ آپ کا آئی پی ایم لگا ہو ہے یہ آپ کا ڈائیوڈ ہے ہم نے یہ چیک کر لیا ہے ابھی ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ چیک کرنا تھا یہ دیکھیں آپ میٹر کے اوپر اگر آپ کے دونوں ڈائیوڈ چیک ہو گئے اس کو پلات چینج کریں گے تو کچھ بھی نہیں شو کرے گا اکیلا اکیلا بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اکیلا اکیلا ڈائیوڈ اور اس کے بعد بریج ریکٹیفائر اس کے بعد آپ کا لگا ہو ہے یہ دیوڈ ڈائیوڈ ہے یہ دیکھیں یہ 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 آپ کی انپورٹ آئے گی یہ دونوں شارٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کا پڑے گا اور یہ پڑے گا جب آپ اپوزٹ پلاتی کریں گے تو اس کو کچھ نہیں پڑنا چاہیے اس کا مطلب یہ آپ کا ڈائیوڈ بھی ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈائیوڈ ہو گیا شارٹ نہیں ہو چاہیے نہ اپن ہو چاہیے اپوزٹ پلاتی کریں گے تو یہ کچھ ریڈنگ نہیں دے گا تو یہ بھی آپ کا اوکی شارٹ نہیں ہے آپ کا یہ آگے آگیا اس کو چیک کریں پہلی پن نہیں دوسری پن کے بعد ان کے اوپر آپ کی ویلیو سب کی سیم آنی چاہیے اگر آپ کی سیم آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کے ہاں تھا کہ سارے سیسٹم ہوکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ اس کی لو سائیڈ ہے لو سائیڈ کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو فرنز اس میں ای پی ایم کے بارے میں ایک موٹا موٹا سا میں آپ کو آئیڈیا دیتا چلیوں یہ اس کی ہائی سائیڈ اس کے اندر دو آئی سیز فردر اس کے اندر لگی ہوتی ہے ایک ہائی سائیڈ ایک لو سائیڈ یہ تین ہائی سائیڈ کی اوٹ پوٹ ہیں یہ تری فیز جنریٹ کرتے ہیں یہ بھی تری فیز جنریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی یہ انپوٹ ہیں یہ اوٹ پوٹ ہیں اس طرح یہ اگلی تین پنے جو ہیں یہ اس کو آن کروانے کے لیے باری باری جو آن کرواتے ہیں یہ سپلائی اس کو مطلب ایک دفعہ یہ آن ہوگا تو اس کے اندر موس فیٹ ہوتے ہیں یہ یہ ان کو یہاں سے انپوٹ جائے گی یہ موس فیٹ تین موس فیٹ کو باری آن آن کروائیں گے اور اس کے بعد اگلے تین جو ہے اس کے ادھر سے سکھ لگا لیں آپ یہ والے یہ اس کی دوسری جو لو سائیڈ آئی سی ہے اس کے لیے اس کو آپ رہی کرواتے ہیں اس طرح ان کے بھی فنکشن ہے یہ باری باری آپ رہی کرواتے گے یہ مایکرو پروسیسر جو لگا ہو یہ سارا اس کو کنٹول کرے گا تو یہ اس کا مہینے موٹر صاحب کو آئیڈیا دے دیا کہ یہ کس طرح یہ فنکشن ہوتا ہے تو اب ہم اس کے اندر اپنے کپیسٹر لگاتے ہیں کپیسٹر لگانے کے بعد دیکھتے ہم آگے اس کو پھر فردل جو چیک کرنے اس کے گولٹیج بدھ رہا فرنس یہ پرانہ کپیسٹر ہے جو بلاس ہو گیا تھا اس کی اگر پنوں کے اوپر گوھر کریں یہ کبھی بھی یہ بنیں ہوگی اس طرح کہ یہ غلط لگ نہیں سکتے یا آپ یہ دیکھیں یہ سائیڈ ایس یہ نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر پوزٹیو کی مارکنگ ہوئی پڑی ہے اس طرح یہ کپیسٹر کی پوزٹیو ہے یہ نیگٹیو مارکنگ نیگٹیو سائیڈ ہے شیڈ پورشن پورشن جو ہوتا ہے یہ نیگٹیو سائیڈ ہوتی ہے اور دوسری پوزٹیو لیکن اس میں تو یہ یہ آپ نے کی کر نہیں ابھی ہم اپنا یہ بالا لگاتے ہیں یہ پن نیگٹیو ہے تو یہ نیگٹیو سائیڈ یہ ادھر آئے گی سائیڈ پرانج جی اس کی لیک زاگی ہیں بھائر ہم اس کے اوپر اچھے سے سوڑڈر لگا دیں گے سوڑڈر بہت اچھے طریقے سے لگانا ہیں کیونکہ یہاں سے ہائی پاور ہوتی ہے تو پھر یہ دوبارہ نکل آنی چاہیے اچھے سوڑ کریں گے ڈرائی چینڈ نہ ہو اب اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح اس طرح مارا یہ پیسٹر لگ گیا ہے اب ہم دوسرا بھی لگائیں گے اس طرح ذہن میں رکھ کہ یہ نیگٹیو لگ ہے یہ اس سائیڈ پہ آنی چاہیے پھر 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 کے اوپر اچھی طرح لگانا آئے ہمیں پھر یہ سولڈر لگا کے اب ہم تھوڑا سا گلو بھی لگا دیں لگا پھر ہم تاکہ یہ پھر کہیں یہ روز نہ ہو جائے پھر پھر اس کے اوپر گلو ہم اپلائی کر دیتے ہیں جتنا مناسب لگا میں لگا دیا اس کو ہم پاور آن کرنے سے پہلے ہیٹ سنگ کے اوپر لگا لیں گے تاکہ کوئی ہیٹ اپ ہو کے مارا کمپننٹ نہ جل جائے ہیٹ سنگ ہمارا لگ گیا اب ہم اس کو پاور دے کے چیک کریں گے ہم مسئلہ کیا تھا کہ ہمارا کمپریسر جو تھا جو ہی آن ہوتا تھا تو آف ہو جاتا تھا پی وان کا ایرر آ جاتا تھا یہ کپیسٹر جلے ہوئے تھے تو اس کو پاور کیا ملنی تھی تو فرنز اب بھی ہم اس کو یہاں سے پاور دے دیں گے یہ دیکھیں بلو اور یہ براؤن جو ہے اس کے اوپر ہم دیں گے یہ کممی کشن کی ہے کممی کشن کو ابھی ہم نہیں دیں گے کیونکہ اس کو سمپلی ہم نے اسی کو ٹیسٹ کرنا ہے تو فرنز اس کے ہم وولٹ چیک کر لیتے ہیں میٹر کو میں نے اسی پہ رکھ دی ہے سب سے پہلے جب ہم یہاں سے اس کو پاور دیتے ہیں تو یہ آپ کی بریج یہ سارے بیچ میں کمپوننٹ جو ہم نے پڑے تھے اس کے بریج پہ 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 دو اس ہم اس پہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری کتنے وولٹ جا رہے ہیں اس کے ہم یہ دو پہ کئی بھی چیک کر لیں یہ go through اس میں اس کے اوپر ایک lamination سے چڑی ہوتی ہے ان دو پوائنٹ پہ چیک کریں یہ دیکھیں 220 وولٹ ہمارے میٹر پہ آرہے ہیں تو یہ اس کے اوپر ایک lamination سے چڑی ہوتی کہیں بھی ان پوائنٹ پہ چیک کریں اس کے بعد ہم بھی اس کو DC پہ set کر لیں گے DC یہ دیکھیں 296 وولٹ ٹھیک ہے 300 کے راؤنڈ آباوٹ آتے ہیں یہ اوپر نیچے یہ ٹھیک ہے یہ سارے process ہو کے یہ دائیوڈ ہے یہ آگے بھیجتے ہیں ہمارے کپیسٹرز کے اوپر یہ تو یہ کپیسٹرز بھی کے اوپر بھی پہنچ گئے ہمارے اس کے بعد پھر ہمارے یہ پہنچ تھے ہیں یہ یہ 3 وولٹ 3 یہ پہ آرہے ان پوائنٹ پہ آئیں گے کچھ وولٹیج یہ سب سیم ہونے چاہیے 300 یہ وولٹیج تو یہ آپ کے آگے باقی ہمارے کپیسٹرز ہیں جتنے بھی کپیسٹرز ہیں ان کے اوپر ہم وولٹیج چیک کر لیں گے یہ کپیسٹر ہمارے لگ ہوئے یہ ہمارے اس پروسیسر کو آن کروانے کے لئے کپیسٹر ہے یہ بارہ 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 وولٹ کے قریب آنے چاہیے یہ دیکھیں بارہ تیرہ وولٹ آ رہے ہیں ان کے اوپر ہمارے وولٹیج آنے چاہیے کوئی رانو ووٹ یہ دیکھیں اس پہ آ رہے ہیں اس طرح اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ بھی آ رہے تو یہ وولٹیج ہمارے ٹیسٹ ہوگئے اس کے اوپر کپیسٹر پہ ہم دیکھ لیتے یہ تو اس ہی کپیسٹر ہوگا تو ڈی سی کپیسٹر آپ نے دیکھ نہیں اگر وہاں کے وولٹ جا رہے تو اس کا مطلب آپ کا کار اب ہوکے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ سو کہ کچھ نہ کچھ آپ نے پکی آگا پھر کبھی میرے پاس کوئی کار آیا ہے میرے پاس زیادہ ٹیم ہوگا تو میں اس کی پوری ایک ڈائیگرام بناؤ گا پورا اس کا process بتاؤ گا کی سارا function کرتا ہے thanks for watching stay blessed